آگے سبق دیکھئے بھائی وَأَجَابَ الْمُسَنِّفُ عَنْهُ فِي شَرْحِهِ بِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَقِيمُ بھائی گزشتہ سبق میں صاحبِ کافیہ نے تفریع ذکر کی تھی ماقبل کے حسر پر ماقبل میں حسر ذکر ہوا تھا کہ اضافتِ لفظیہ جو ہے وہ تخفیف کا فائدہ تو دیتی ہے البتہ وہ تعریف اور تخصیص کا فائدہ نہیں دیتی تو اسی پر تفریع کرتے ہوئے صاحبِ کافیہ نے فرمایا تھا کہ اسی وجہ سے مَرَرْتُ بِي رَجُلٍ حَسَنِ الْوَجْحِ یہ ترکیب تو جائز ہے اور مَرَرْتُ بِي زَيْدٍ حَسَنِ الْوَجْحِ یہ ترکیب جائز نہیں وجہ یہ کہ مَرَرْتُ بِي رَجُلٍ یہ رجل نکیرہ ہے اور آگے حَسَنِ الْوَجْحِ اس کے لیے صفت بن رہی ہے اور یہ صفت کے اندر اضافتِ لفظیہ ہے اور اضافتِ لفظیہ وہ تعریف کا فائدہ نہیں دیتی اس لیے حَسَنِ الْوَجْحِ کے اندر لفظِ حَسَن جو ہے وہ ابھی بھی نکیرہ ہے جب یہ نکیرہ ہے تو یہ رجل کے لیے صفت بن سکتا ہے اور اسی وجہ سے مَرَرْتُ بِي زَيْدٍ حَسَنِ الْوَجْحِ یہ ترکیب جائز نہیں اس لیے کیونکہ اس کے اندر زَيْدٍ جو ہے موصوف وہ تو معارفہ ہے لیکن حَسَنِ الْوَجْحِ جو آگے صفت ہے وہ نکیرہ ہے اور معارفہ کے لیے صفت معارفہ تو آسکتی ہے لیکن نکیرہ نہیں آسکتی اس لیے یہ ترکیب جائز نہیں اور یہ جو تفریع کی وَمِنْ سَمَّ میں نے بتلایا تھا سمَّ اس میں اشارہ ہے اس کے ذریعے ماقبل میں جو حَسَر ذکر ہوا تھا اس کی طرف اشارہ ہے اور حَسَر میں تو تین چیزیں تھیں تو صاحبِ جامی نے آپ کو بتلایا کہ ان تینوں کی طرف اشارہ ہے جبکہ بعض شارحین نے یہاں یہ تقریر کی کہ وَمِنْ سَمَّ کے ذریعے سارے مجموعے کی طرف اشارہ نہیں ہیں بلکہ صرف اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اضافتِ لفظیہ تعریف کا فائدہ نہیں دیتی اس لیے مَرَرْتُ بِرَجُلِنْ حَسَنِ الْوَجْحِ جائز ہے اور مَرَرْتُ بِزَيْدِنْ حَسَنِ الْوَجْحِ جائز نہیں تو معلوم ہوا ان شارحین کے نزدیک یہ اشارہ سارے مجموعے کی طرف نہیں ہے بلکہ مجموعے میں سے صرف ایک چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اضافتِ لفظیہ تعریف کا فائدہ نہیں دیتی جبکہ صاحبِ جامی فرماتے ہیں کہ نہیں یہ پورے مجموعے کی طرف اشارہ ہے صاحبِ جامی نے اس کی وجہ ذکر فرمائی کہ مجموعے پر جب کوئی تفریع کی جائے تو اس کے ساتھ یہ لازم نہیں ہے کہ مجموعے کے ہر ہر جز کا اس تفریع میں دخل ہو بلکہ اس مجموعے کے کسی ایک جز کا بھی تفریع پر دخل آ جائے تو یہ درست ہے بھئی تو مجموعے پر جب بھی تفریع کی جائے تو مجموعے کے ہر ہر جز کا اس تفریع میں دخل ضروری نہیں ہے اور پھر ایک اور تفریع آگے اسی پر کی تھی کہ اضافتِ لفظیہ چونکہ تخفیف کا فائدہ دیتی ہے تو ازاریبا زیدین اور ازاریبو زیدین جس میں تصنیہ اور جمع کی اضافت ہو رہی ہے اس میں فائل کی اور اضافت کی وجہ سے نونے تصنیہ اور نونے جمع گر گئے تو تخفیف آگئے اس لئے یہ ازاریبا زیدین اور ازاریبو زیدین یہ ترقیب میں جائز ہیں جبکہ ازاریبو زیدین یہ ترقیب جائز نہیں کیونکہ یہ اضافتِ لفظیہ ہے اور اضافتِ لفظیہ تخفیف کا فائدہ دیتی ہے اور یہاں کسی قسم کی کوئی تخفیف نہیں آئی بھئی تو یہ ترکیب جائز نہیں اور پھر صاحبِ جامی نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ مناسب یہ تھا کہ اس تفرع کو مقدم کیا جاتا اور اس کی وجہ کیا ہے میں نے بتلایا تھا کہ پیچھے جو حسر ذکر کیا وہاں کیا فرمایا صاحبِ کافیہ نے کہ وَلَا تُفِیدُ اِلَّا تَخْفِیفًا فِي اللَّفْزِ کہ اضافتِ لفظیہ فائدہ نہیں دیتی مگر صرف تخفیف کا تو تخفیف کا ذکر وہاں تھا سراحتا کہ تخفیف کا فائدہ دیتی ہے اور تعریف اور تخصیص کا فائدہ نہیں دیتی وہ ضمنن سمجھ میں آ رہا تھا تو جو چیز سراحتا مذکور ہے اس پر جو تفریع کی یعنی تخفیف سراحتا مذکور ہے اور اس پر یہ دوسری تفریع مرتب کی ہے تو اس کو مقدم ہونا چاہیے تھا اور جو چیز زمنن سمجھ میں آ رہی تھی اس کی تفریع کو بعد میں ہونا چاہیے تھا جبکہ بعض شارحین فرماتے ہیں کہ دوسری تفریع میں صرف تخفیف کا دخل ہے جبکہ پہلی تفریع جو ہے وہ وجوب تخفیف اور انتفاع تعریف یعنی دو چیزوں پر مبنی ہے اس لیے کیونکہ حسن الوجھی یہاں حسن سے تنوین بھی گری ہے اور نیز تعریف نہیں آئی تو تخفیف آئی ہے اور تعریف نہیں آئی ہے تو یہاں دو چیزوں پر یہ تفریع ہے اور بعد والی تفریع ایک چیز پر ہے تو جو ایک چیز پر تفریع ہے وہ مفرد کے درجے میں ہے اور جو دو چیزوں پر تفریع ہے وہ مرقب کے درجے میں ہے لہذا مفرد کو مقدم ہونا چاہیے تھا اور مرقب کو مؤخر ہونا چاہیے تھا تو اس لیے اس باد والی کو مقدم ہونا چاہیے تھا لیکن صاحب جانمی نے بتلایا کہ اس کو صاحب کافیہ نے اس لیے مؤخر کیا کیونکہ اس کے لوحقات یعنی اس سے متعلقہ بحثیں زیادہ ہیں اور وہ آگے بحثیں اسی سے متعلقہ بحثیں شروع ہو رہی ہیں اس لیے صاحب کافیہ نے اس ثانی تفریع کو مؤخر رکھا ورنہ اس کو کیا کرنا چاہیے تھا مقدم کرنا چاہیے تھا وجہ سمجھ میں آگئی اور پھر اس کے بعد آگے جو متن ہے وہ متن بھی ہم نے حل کیا تھا صاحب کافیہ نے کیا بتلایا کہ یہ ترقیب جائز نہیں کیونکہ یہ اضافت لفظی ہے اور اضافت لفظی تخفیف کا فائدہ دیتی ہے اور یہاں پر نہ مضاف میں کوئی تخفیف آئی ہے اور نہ مضاف علیہ میں اززاریبو زیدین اصل میں کیا تھا اززاریبو زیدن تو اززاریبو اس کی تنوین تو اضافت سے پہلے ہی گر چکی ہے تو اززاریبو زیدین جب آپ نے اضافت کی تو نہ مضاف میں کوئی تخفیف آئی اور نہ مضاف علیہ میں کوئی تخفیف آئی تو لہذا اس لیے یہ جائز نہیں بھئی بخلاف امام فرہ کے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے اززاریبو زیدین جائز ہے بھئی اور پھر آگے صاحب کافیہ نے دو تین اور الگ مسئلے ذکر فرمائے جو اسی قسم کے تھے ایک تو یہ فرمایا کہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہاں تین ترقیبیں ہو سکتی ہیں یا تو علمئہ کو بناو موصوف الہیجانی کو بناو صفت اور موصوف صفت کا ایک ہی اعراب ہوتا ہے تو جو اعراب علمئہ پر آئے گا وہی ان کو آپس میں مضاف مضافلیں مان لیں اور یہ اسی قبیل سے ہو جائے گا وہ جو کوفہ والے نحوی جائز قرار دیتے ہیں السلاسة الاسوا بھی کہ عدد کی اضافت جب معدود کی طرف ہو تو عدد کو معرف باللام لانا بھی جائز ہے اور یہاں پر بھی المئت الحجانی مئا عدد ہے اور اس کی اضافت ہو رہی ہے معدود کی طرف تو عدد پر الفلام کا لانا جائز ہے لیکن صاحب کافیہ نے اس ترکیب کو ضعیف قرار دیا تھا بھئی اور پھر یہ المئت الحجان یہ سارا مجموعہ یہ مفعول بھی ہی ہے الواہب کے لئے تو الواہب المئت الحجانا الواہب اس میں فاعل ہے اور المئت الحجانا یہ اس کے لئے کیا ہے مفعول بھی ہی اور پھر اضافت کر دی گئی تو الواہب المئت الحجانی اور میں نے اس کا معنی بیان کیا تھا کہ یہاں پر ہوا مبتدہ محضوف ہے ہوا الواہب المئت الحجانی و عبدیہا شاعر کسی کی تعریف کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ ہوا الواہب کہ وہ جو میرا ممدوح ہے جس کی میں مدہ کر رہا ہوں جس کی میں تعریف کر رہا ہوں وہ عطا کرنے والا ہے المئت الحجانی سو سفید اونٹنیا ہی جان سفید اونٹنی کو کہتے ہیں مذکر کو بھی مونس کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور مفرد کے لئے بھی اور جمع کے لئے بھی مفرد بھی ہی جان ہے اور جمع بھی ہی جان تو وہ میرا ممدوح جو ہے وہ سو سفید اونٹنیا ہیبا کرنے والا ہے سو سفید اونٹنیا عطا کرنے والا ہے عبدیہا یہ عبدیہا کا عطف ہے المئح پر اور المئح مضافن الے تھا الواہب کے لئے تو عبدیہا بھی کیا ہے مضافن الے تو یہ مجرور ہے تو وہ میرا مندوح جو ہے وہ سفید سا اونٹنیا بھی ہیبا کرنے والا ہے وعبدیہا اور ان اونٹنیوں کا غلام بھی یعنی ان کا غلام بھی عطا کرنے والا ہے اس پر آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ عبدیہا کے یہ غلام غلام تو انسانوں کے ہوتے ہیں اونٹنیوں کے غلام کا کیا معنی میں نے بتلایا تھا کہ عبدیہا سے مراد ان اونٹنیوں کا چرواہا ہے اور اس چرواہے کو ان کا غلام کہا کیونکہ جیسے غلام اپنے آقا کی خدمت کے لئے ہر وقت کا مربستہ رہتا ہے اسی طرح وہ چرواہا بھی ہر وقت اپنے مویشیوں کی حفاظت میں اور ان کی خدمت میں مصروف ہوتا ہے تو یہاں پر آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ الواہب المیعتی الواہب مضاف المیعتی مضافون تو یہ تو تو یہ تو اضافت لفظیہ ہے اور اضافت لفظیہ تخفیف کا فائدہ دیتی ہے اور یہاں پر بھی الواہب پر سے تنمین اضافت سے پہلے ہی گر چکی تو لہذا یہ بھی جائز نہیں ہونی چاہیے تو میں نے بتلایا تھا کہ الواہب المیعتی یہ جائز ہے آگے آ رہا ہے ازاریب الرجل ازاریب الرجلی یہ ازاریب الرجلی آپس میں مضاف مضافلے ہیں اور یہ جائز ہے تو الواہب المیعتی بھی جائز ہے جس میں مضاف اور مضافلے دونوں معرف باللام ہیں مضاف صفت کا سیغہ ہے اور مضافلے اس میں جنس ہے اور دونوں معرف باللام ہیں یعنی مضاف بھی اور مضافون الہ بھی تو ازاریب الرجلی جب جائز ہے تو الواہب المیعتی بھی جائز ہے لیکن صاحب کافیہ نے جو اس ترکیب کو کمزور قرار دیا اور ضعیف قرار دیا وہ الواہب المیعتی کی وجہ سے نہیں بلکہ بلکہ الواہب عبدیہا کی وجہ سے وجہ یہ کہ عبدیہا معطوف ہے اور معطوف کا وہی حکم ہوتا ہے جو معطوفون علی کا لہذا معطوفون علی المیعت الحیجان کو ہٹائیں اور اس کی جگہ ذرا عبدیہا کو رکھ دیں تو عبارت کیا بن گئی الواہب عبدیہا اور الواہب عبدیہا یہ بلکل ازارب زیدین کی طرح ہے یعنی یہاں کسی قسم کی کوئی تخفیف نہیں آئی جب تخفیف نہیں آئی تو اس کو بھی ممتنع ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے ممتنع ہونا چاہیے لیکن صاحبِ کافیہا نے اس کو ضعیف قرار دیا تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ازارب زیدین اس کو تو صاحبِ کافیہا نے ممتنع قرار دیا اور الواہب عبدیہا یہ بھی اسی جیسی ترقیب بن جاتی ہے لیکن اسے صاحبِ کافیہا نے صرف ضعیف قرار دیا اسے بھی ممتنع قرار دینا چاہیے تھا تو میں نے جواب دیا تھا اس کا کہ بھئی چونکہ الواہب براہ راست عبدیہا کی طرف مضاف نہیں ہے بلکہ عبدیہا معطوف ہے بھئی اگر یہ معطوف انعالے ہوتا براہ راست الواہب و عبدیہا ہوتا پھر تو یہ ممتنع ہوتا لیکن چونکہ یہ معطوف ہے اور بہت سی ایسی چیزیں جن کی گنجائش معطوف انعالے میں نہیں ہوتی معطوف میں ان کی گنجائش نکلاتی ہے تو اس لیے اس کو ممتنع قرار نہیں دیا بلکہ ضعیف قرار دیا ہے بہت سی ایسی چیزیں جن کی گنجائش معطوف انعالے میں نہیں ہوتی معطوف میں ان کی گنجائش ہوتی ہے جیسے دیکھو یا حرف ندہ ہے اب کوئی معرف باللام ہے اس کو میں یا کے ساتھ ندہ دینا چاہتا ہوں جیسے الحارس یا الحسن تو اب میں یا الحارس یا یا الحسن نہیں کہہ سکتا کیونکہ یا بھی آلہ تعریف ہے یہ جس لفظ پر داخل ہوتا ہے اس کو معرفہ بنا دیتا ہے الافلام بھی آلہ تعریف ہے جس لفظ پر داخل ہوتا ہے اس کو معرفہ بنا دیتا ہے تو اگر میں یا الحسن کہوں گا تو یہ تو دو آلہ تعریف کا جمع ہونا لازم آئے گا اور دو آلہ تعریف کا جمع ہونا درست نہیں لہٰذا پھر درمیان میں ایوہا لے آتے ہیں مذکر کے لئے اور مونس کے لئے ایتوہا لے آتے ہیں تو یا ایوہا الحارس یا ایوہا الحسن یوں کہیں گے تو معلوم ہوا معرفہ باللام پر یا کا براہ راست داخل کرنا جائز نہیں لیکن اسی کو اگر آپ معتوف بنا دیں تو پھر جائز ہو جائے گا مثلا میں کہتا ہوں یا زیدو والحارس اب جائز ہے حالانکہ معتوف کا وہی حکم ہوتا ہے جو معتوفون علی کا ہوتا ہے تو یا زیدو والحارس اسی طرح ہے جیسے یا براہ راست الحارس پر داخل ہو رہی ہو لیکن چونکہ یہ معتوف ہے اس لیے یہ جائز ہے بات سمجھ میں آگئی یا جیسے اسی کی دوسری مثال میں نے ذکر کی تھی جو صاحب جامی بھی ذکر کریں گے ربا شاتن و سخلتیہ شات میں نے بتایا بھیڑ بکری کو کہتے ہیں دونوں پر یہ لفظ بولا جاتا ہے اور سخلتن یہ بھیڑ بکری کے بچے کو کہتے ہیں ربا شاتن و سخلتیہ بہت سی بھیڑ بکریوں اور ان کے بچے اب یہ ربا یاد رکھو ہمیشہ نکیرہ پر داخل ہوتا ہے یہ معرفہ پر داخل نہیں ہو سکتا لہذا ربا شاتن دیکھو یہ نکیرہ پر داخل ہوا تو ربا سخلتیہ آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ سخلتیہ یہ سخلہ مضاف ہو رہا ہے ہاں ضمیر کی طرف اور ضمیر معرفہ ہے اور معرفہ کی طرف جو لفظ مضاف ہو جائے وہ بھی کیا بن جاتا ہے معرفہ تو سخلتیہ اضافت کی وجہ سے معرفہ بن چکا ہے اب آپ براہ راست ربا سخلتیہ نہیں کہہ سکتے لیکن لیکن معطوف کی صورت میں یہ جائز ہو جائے گا آپ کہتے ہیں ربا شاتن و سخلتیہ اب دیکھو سخلتیہ یہ معطوف ہے اور معطوف کا وہی حکم ہے جو معطوفون علی کا ہوتا ہے تو گویا ربا براہ راست سخلتیہ پر داخل ہو رہا ہے لیکن یہ جائز ہے اس لیے کیونکہ کیونکہ سخلتیہ وہ معطوف کی صورت میں آیا ہے براہ راست اس پر ربا داخل نہیں ہوا تو اس لیے یہاں پر بھی الواہی بھی عبدیہ جو ہے چونکہ عبدیہ معطوف کی صورت میں آیا ہے اس لیے یہ ترکیب جائز ہے البتہ ضعیف ہے بھئی پھر اس کے بعد صاحب کافیہ نے فرمایا تھا کہ ازارب الرجلی یہ ترکیب بھی جائز ہے وجہ یہ کہ یہ محمول ہے الحسن الوجہ کی جو مختار اور پسندیدہ صورت ہے اس پر محمول ہے الحسن الوجہ کی اندر میں نے بتایا تھا یہاں تین صورتیں ہیں الوجہ پر آپ رفع بھی پڑھ سکتے ہیں نصب بھی اور جر بھی الحسن الوجہ الحسن الوجہ الحسن الوجہ تینوں صورتیں جائز ہیں لیکن ان میں پسندیدہ صورت جو ہے الحسن الوجہ اضافت والی ہے اور رفع کیوں پڑھیں گے میں نے بتایا تھا الحسن الوجہ یہ الوجہ پر رفع اس لئے پڑھیں گے کہ یہ الحسن کے لئے فاعل ہے اور فاعل کیا ہوتا ہے مرفو تو الحسن نے الوجہ کو رفع دیا یہ اس کے لئے فاعل ہے اور اب اس صورت میں الحسن کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے کیونکہ فاعل ایک ہی آ سکتا ہے اگر الحسن کے اندر ضمیر کو فاعل بنایا تو الوجہ کو فاعل نہیں بنا سکتے اور اگر الوجہ کو فاعل بنایا ہے تو الحسن کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے تو لہٰذا الحسن الوجہ اس صورت میں الحسن کے اندر کوئی ضمیر نہیں اور الوجہ کے ساتھ بھی کوئی ضمیر نہیں جڑی ہوئی لہٰذا یہ پسندیدہ نہیں کیونکہ صفت کا سیغہ اپنے فائل وغیرہ سے مل کر شب جملہ بنتا ہے اور جیسے جملہ کو کسی چیز سے جوڑنے کے لیے ربط ضروری اسی طرح شب جملہ کو بھی جوڑنے کے لیے ربط ضروری ہے اور یہاں پر کوئی ضمیر نہیں جس کے ذریعے ماں قبل سے اس کو ربط دیا جائے تو اس لیے الحسن الوجہ یہ ترکیب ضعیف ہے اور نیز الحسن الوجہ یہ منصوب ہے الوجہ یہ شبیح مفعول ہے یہ یوں کہ یہ مشابہ مفعول ہے بھئی مشابہ مفعول اس کو قرار دیا وجہ یہ کہ کلام عرب میں ہمیں اس طرح کی مثالیں باز ملتی ہیں کہ صفت مشبہ آگے نصب دے رہی ہے حالانکہ صفت مشبہ وہ تو فعل لازم سے بنتی ہے فعل لازم کیلئے تو مفعول بھی آتا ہی نہیں ہے تو پھر یہ الحسن الوجہ یہ نصب کیسے دے رہی ہے تو اس کو مفعول بھی تو نہیں بنا سکتے تو پھر علماء نحو مجبور ہوئے اور انہوں نے اس کا نام مشابہ مفعول رکھا کہ یہ کیا ہے مشابہ مفعول ہے جیسے مفعول بھی منصوب ہوتا ہے یہ بھی صفت کی وجہ سے منصوب ہے تو یہ مشابہ مفعول ہے اور یہ ترکیب بھی پسندیدہ نہیں کیونکہ اس صورت کے اندر آپ کو وہ جو منصوب ہے اس کو مشابہ مفعول قرار دینا پڑے گا لہذا پسندیدہ صورت کیا ہے الحسن الوجہ ہی جر کے ساتھ پڑا جائے تو جیسے الحسن الوجہ ہی جائز ہے اسی پر حمل کرتے ہوئے الزارب الرجلی بھی جائز ہے کیونکہ دونوں ایک جیسے ہیں دونوں میں مضاف صفت کا صیغہ ہے الحسن الوجہ ہی اس میں حسن صفت مشبہ ہے اور الزارب الرجلی اس کے اندر اس میں فاعل صفت ہے تو دونوں کے اندر صفت کا صیغہ مضاف ہے اور آگے مضافلے اس میں جنس ہے اس میں جنس کسے کہتے ہیں جو ذات مبہم پر دلالت کرے اور یہ الرجل جو ہے الزارب الرجلی یہ الرجل سے علی فلام ہٹائیں تو رجل اس میں جنس ہے یہ ذات مبہم پر دلالت کرتا ہے یعنی کسی غیر معین رجل پر دلالت کر رہا ہے اور اسی طرح الحسن الوجہ کے اندر جو الوجہ ہے اس سے علی فلام ہٹا دیں تو وجہن یہ بھی غیر معین وجہن پر دلالت کر رہا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں اس میں جنس جو ذات مبہم پر دلالت کرے تو دونوں کے اندر الحسن الوجہ اور الزارب الرجلی دونوں کے اندر مضاف صفت کا صیغہ ہے اور مضافلے اس میں جنس ہے اور دونوں معرف باللام ہیں مضاف بھی اور مضافلے بھی تو جب الحسن الوجہ ہی جائز ہے تو اسی پر حمل کرتے ہوئے الزارب الرجلی بھی جائز ہے کیونکہ وہ بھی اسی جیسا ہے پھر اس کے بعد ایک تیسرا مسئلہ ذکر کیا صاحب کافیہ نے کہ الزارب کا اس پر حمل کرتے ہوئے الزارب کا بھی جائز ہے اضافت کے ساتھ بعض علماء نحو کے نزدیک یعنی امام سیبوے اور ان کے جو متبعین ہیں بھئی یاد رکھو ایک از زارب کا الفلام کے ساتھ ہے اور ایک زارب کا بغیر الفلام کے ہے یہ جو بغیر الفلام کے ہے یہ بل اتفاق مضاف اور مضافلے ہیں علماء نحو جب بھی اس میں فاعل اور اس میں مفعول اس کے ساتھ زمیر متصل آجائے مفعول بھی ہی بھئی جب بھی اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے ساتھ زمیر متصل مفعول بھی ہی بن کر آ کر ساتھ جوڑ جائے تو علماء نحو ان کے درمیان اضافت کو لازم قرار دیتے ہیں اضافت کو لازم قرار دیتے ہیں اگرچہ یہاں پر اضافت کی وجہ سے کوئی تخفیف نہیں آئی توجہ ہے تو زارب کا یہ زارب مضاف ہے اور کاف ضمیر مضاف نہیں لے تو یہ محلن مجرور ہے پہلے یہ کیا تھی مفول بھی زارب اس میں فاعل ہے اور کاف ضمیر ساتھ آ کر زمیر متصل جڑی تو یہ مفول بھی ہے منصوب ہے محلن اور پھر اس کی طرف اضافت کو لازم قرار دیتے ہیں علماء نحو تو اب یہ مجرور محلن ہے اضافت کی وجہ سے تو جیسے زارب کا اس کے اندر کوئی تخفیف نہیں آئی پھر بھی علماء نحو اس کے اندر اضافت کو لازم قرار دیتے ہیں تو امام سیبوے اور ان کے متبعین فرماتے ہیں از زارب کا یہ بھی بالکل از زارب کا جیسا ہی ہے کہ دونوں کے اندر مضاف کیا ہے اس میں فائل یا اس میں مفعول ہے اور آگے زمیر متصل ساتھ جڑی ہوئی ہے جو مفعول بھی ہی ہے تو جب زارب کا کے اندر اضافت جائز ہے تو از زارب کا کے اندر بھی اضافت جائز ہے تو یہ دونوں آپس میں مضاف مضافلیں ہیں اور جیسے زارب کا کے اندر اضافت کی وجہ سے کوئی تخفیف نہیں آئی از زارب کا کے اندر بھی اضافت کی وجہ سے کوئی تخفیف نہیں آئی تو باقی عام علماء نحو جو ہیں وہ ازارب کا اس کو مزا مزا فلینی بناتے یہ جس میں اس میں فائل معرف باللام ہے بلکہ وہ زمین متصل کو مفعول بھی قرار دیتے ہیں یعنی وہ منصوب ہے محلن ازارب کا یہ کاف زمین کیا ہے منصوب ہے محلن اور ازارب اس میں فائل ہے اور اس میں فائل پر یہاں لفلام داخل ہے اور آپ نے پڑھا ہے اس میں فائل پر جو لفلام داخل ہو وہ بمانے اللذی کے ہوتا ہے یعنی اس میں محصول تو ازارب کا کس معنی میں ہوا اللذی یزرب کا تو یہ کاف زمین کیا ہے منصوب محلن ہے عام علماء نحو کے نزدیک لیکن امام سیوے وغیرہ کے نزدیک یہ آپس میں مزاف مزافلے ہیں بھئی یہ کاف مجرور محلن ہے وہ اس کو محمول کرتے ہیں زارب کا پر اور زارب کا کے اندر تو بالاتفاق کے آپس میں مزاف مزافلے ہیں تو ازارب کا بھی اس جیسا ہے کس اعتباس اس جیسا ہے کہ دونوں میں کہ دونوں میں مزاف کیا ہے صفت کا سیغہ اور ساتھ مفعول بھی ہی کیا ہے ضمیر متصل ہے اور دونوں کے اندر مزاف سے تنوین اضافت سے پہلے ہی گر چکی ہے تو یہ تین مسئلے بھی صاحب کافیہ نے ذکر فرمائے پہلا مسئلہ کیا ذکر فرمایا کہ ازارب زیدین یہ ترکیب ممتنع ہے کیونکہ اضافت لفظی ہے اور اضافت لفظی کے اندر تخفیف کا آنا واجب ہے اور نیز پھر امام فرہ کا اختلاف بھی ذکر فرمایا کہ ان کے نزدیک ازارب زیدین جائز ہے اور پھر اس کے بعد صاحب کافیہ نے یہ مسئلہ بھی بتلایا کہ الواہب المئت الحجان وعبدیہ اس کے اندر عبدیہ معتوف علی ہے اور الواہب عبدیہ ولی صورت یہاں بن گئی اور یہ بالکل ازارب زیدین جیسی ہے اور ازارب زیدین تو ممتنع تھا لہذا الواہب عبدیہ جو ہے اس کو بھی ممتنع ہونا چاہیے لیکن چونکہ یہ معتوف کے اندر یہ صورت آئی ہے اس لیے یہ ممتنع تو نہیں جائز تو ہے لیکن یہ ترکیب ضعیف ہے اور پھر اس کے بعد صاحب کافیہ نے بتلایا ازارب الرجولی یہ بھی اضافت لفظیہ ہے اور یہاں بھی اضافت کی وجہ سے کوئی تخفیف نہیں آئی لہذا اس کو بھی جائز نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن یہ الحسن الوجہ کی مختار صورت پر حمل کرتے ہوئے جائز ہے اور اسی طرح ازارب کا یہ بھی بعض علماء نح امام سیوے وغیرہ کے نزدیک کے آپس میں مضاف اور مضافلیں ہیں اور یہ اضافت لفظی ہے اور اس کو جائز نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن یہ ازارب کا بغیر الافلام کے جو اضافت ہے اس پر حمل کرتے ہوئے یہ جائز ہے بات سمجھ میں آگئے اب آئیے آج کے سبق پر بھئی متن تو ہم حل کر چکے تھے اب اس کو شرع کے ساتھ دیکھئے خلافاً للفرائی فَإِنَّهُ يُجَوِّزُ تَرْكِيبَ الزَّارِبُ زَيْدٍ اِمَّا لِأَنَّهُ تَوَهَمَ أَنَّ دُخُولَ لَعْمِ التَّعْرِيفِ اِنَّمَا هُوَ بَعْدَ الْإِضَافَةِ فَحَسَلَتْ تَخْفِیفُ بِحَسْفِ تَنْوِينِ بِسَبَبِ الْإِضَافَةِ ثُمَّ عُرِّفَ بِاللَّامِ بھئی میں نے آپ کو بتلایا کہ صاحبِ کافیہ نے کیا بتلایا الزَّارِبُ زَيْدٍ مُمْتَنِعَ ہے البتہ امام فررہ اختلاف فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں یہ جائز اس کے بعد صاحبِ کافیہ نے ایک الگ مسئلہ ذکر فرمایا کہ الواحبُ المئتِ الْحِجَانِ وَعَبْدِهَا یہ ترکیب ضعیف ہے اس کے بعد ایک مسئلہ ذکر فرمایا کہ الزَّارِبُ الرَّجُلِ جائز ہے الحسن الوجھی پر حمل کرتے ہوئے اور پھر ایک مسئلہ ذکر فرمایا الزَّارِبُ کا جو علماء ان کو مضاف مضافلے بناتے ہیں وہ اس کا حمل کرتے ہیں زَارِبُ کا بغیر الْفلام والی صورت پر تو تین مسئلے ذکر کر دیئے صاحبِ کافیہ نے پہلے کیا ذکر کیا کہ الزَّارِبُ زَيْدٍ مُمْتَنِعَ ہے پھر اس کے بعد امام فررہ کا اختلاف ذکر کیا اور آگے تین اور اضافتِ لفظی سے متعلق مسئلے ذکر کر دیئے تو آپ چاہیں تو یہ جو تین مسئلے اختلاف کے بعد ذکر کیے چاہے تو ان کو الگ الگ مسئلے بنا لیں اور آپ چاہیں تو ان سب کو امام فررہ کا جواب بنا دیں آپ چاہیں تو ان سب کو امام فررہ کا جواب بھی بنا سکتے ہیں اور صاحبِ جامعی بھی یہ بات ذکر کریں گے نیز یاد رکھنا اس کے علاوہ صاحبِ کافیہ نے اپنی شرعہ کے اندر اس کا ایک اور جواب بھی دیا ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ صاحبِ کافیہ نے اپنی کتاب کافیہ کی خود بھی ایک شرعہ لکھی ہے تو اس کے اندر صاحبِ کافیہ نے امام فررہ کو ایک اور جواب بھی دیا ہے تو وہ جواب بھی ملا لیں اور یہ تین جواب بھی ملا لیں تو کل چار جواب ہو جائیں گے امام فررہ کو تو آپ چاہیں تو ان سب کو جواب بنا دیں اور آپ چاہیں تو ان تینوں کو وَزَعُفَ الْوَاحِبُ الْمِعَةِ الْحِجَانِ وَعَبْدِحَا سے لے کر آگے تک ان سب کو الگ الگ مسئلے بنا لیں بات سمجھ میں آگئی تو الگ الگ مسئلے کیسے بنیں گے وہ تو میں نے بیان کر دیا کہ ہر ایک کے اندر اضافتِ لفظی ہے وہاں پر صاحبِ کافیہ نے بتلایا کہ یہ اضافتِ لفظی جائز ہے یا تو معطوف کے اندر چونکہ یہ آ رہی ہے اس لیے جائز ہے یا ایک چیز دوسری چیز پر محمول ہونے کی وجہ سے اضافتِ لفظی جائز ہے اگرچہ وہ تخفیف کا فائدہ نہیں دے رہی اور آپ چاہیں تو امام فرہ کے لیے جواب بنا دیں اور وہ ایک جواب جو صاحبِ کافیہ نے اپنی شرعہ میں دیا ہے وہ صاحبِ جامع بھی ذکر کریں گے پہلا جواب یہ دیں گے کہ صاحبِ کافیہ نے کیا کہا اززاریبو زیدن ترکیب ممتنع امام فرہ کیا فرماتے ہیں اززاریبو زیدن ترکیب جائز ہے توجہ ہے صاحبِ کافیہ نے کیوں کہا کہ ممتنع ہے کیونکہ اززاریبو زیدن میں کوئی تخفیف نہیں آئی اور امام فرہ فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے کہتے ہیں شاید امام فرہ کا یہ خیال ہے کہ یہ جو اززاریبو زیدن کے اندر الفلام آیا ہے یہ اضافت کے بعد آیا ہے اصل میں تھا زاریبن زیدن بغیر الفلام کے زاریبن زیدن تو زیدن مفہول بھی ہی تھا پھر زاریب کی اس کی طرف اضافت کی تو زاریبن سے تنوین گر گئی زاریبو زیدن اور زاریبو زیدن چونکہ زاریب ابھی بھی نکرہ ہے لہٰذا اس پر پھر الفلام بھی داخل کر دیا تو کیا بن گیا الزاریبو زیدن تو یہ اضافت لفظی ہے لیکن اس کے اندر الفلام کے داخل ہونے سے پہلے ہی تخفیف آ چکی ہے تنوین کے گرنے کی وجہ سے لہٰذا یہ جائز ہے شاید امام فرہ کا یہ خیال ہے کہ یہ الفلام اضافت کے بعد آیا ہے اس لیے انہوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے لیکن صاحب کافیہ نے اپنی شرعہ کے اندر اس کو رد کیا ہے کہ نہیں یہ بات ظاہر کے خلاف ہے ظاہر یہی ہے کہ الفلام پہلے آیا ہے اور اضافت بعد میں ہوئی ہے جب الفلام پہلے آیا تو تنوین تو الفلام کی وجہ سے گر گئی تو اضافت نے کسی قسم کی تخفیف کا فائدہ نہیں دیا لہٰذا یہ جائز نہیں پہلی دلیل اور اس کا رد سمجھ میں آیا دلیل امام فرہ نے ذکر نہیں فرمائی لیکن یہ فرماتے ہیں کہ شاید ان کا یہ خیال ہے یہ الفلام اضافت کے بعد آیا ہے لیکن یہ ان کا کہتے ہیں محض دعویٰ ہی ہے اس کی کوئی ان کے پاس دلیل موجود نہیں تو یہ ایک دلیل امام فرہ کی ذکر کی کہ شاید ان کا یہ خیال ہے اور اس کو پھر رد بھی گیا دوسری دلیل یہ ذکر کریں گے کہ امام فرہ فرماتے ہیں ازاریب زیدین جائز ہے شاید انہوں نے یہ جو شاعر کا شعر ہے شاید انہوں نے اس سے استدلال کیا ہے اس میں ابھی آپ نے تفصیل پڑھی کہ یہ عبدیہ کا عطف کس پر ہے اس کو ذرا ہٹائیں اور اس کی جگہ عبدیہ لے آئیں تو کیا بن گیا الواہب عبدیہ اور الواہب عبدیہ بلکل ازاریب زیدین جیسی صورت ہے جیسے ازاریب زیدین میں اضافت کے باوجود کوئی تخفیف نہیں آئی اسی طرح الواہب عبدیہ میں بھی اضافت کی وجہ سے کوئی تخفیف نہیں آئی لیکن یہ تو ایک عرب کا فصیح و بلغ شاعر ہے اپنے شعر کے اندر اس کو ذکر کر رہا ہے اور جب یہ جائز ہے تو ازاریب زیدین بھی جائز ہے وہ بھی اسی کی طرح ہے تو کہتے ہیں شاید امام فرہ نے اس شاعر کے اس شعر سے استدلال کیا ہے لیکن بتلا دیا صاحب کافی نے کہ نہیں بھئی یہ ترکیب ضعیف ہے یہ ترکیب فصاحت کے اعتبار سے اتنی قوت والی نہیں ہے کہ آپ اس سے استدلال کر سکیں لہٰذا امام فرہ اس سے بھی استدلال کر کے نہیں کہہ سکتے کہ ازاریب زیدین جائز ہے یا تیسری دلیل کہ شاید امام فرہ کا یہ خیال ہے کہ ازاریب زیدین جائز ہے کیونکہ یہ ازاریب الرجولی کی طرح ہے کس کی طرح ہے وہ جو تیسری بات آگے ذکر ہوئی تھی ازاریب الرجولی جو محمول تھا کس پر الحسن الوجہ پر تو شاید امام فرہ کا خیال ہے کہ ازاریب زیدین اس لیے جائز ہے کیونکہ ازاریب الرجولی جائز ہے اور ازاریب الرجولی کے اندر تو اضافت کی وجہ سے کوئی تخفیف نہیں آئی اور پھر بھی وہ جائز ہے تو ازاریب زیدین بھی جائز ہے تو اس کا بھی جواب دے دیا کہ نہیں بھئی کہ ازاریب زیدین کو آپ ازاریب الرجلی پر محمول نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے اس لئے کیونکہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں بھئی ازاریب الرجلی کے اندر جو مذافلے ہے وہ اسم جنس ہے الرجل مذافلے کیا ہے اسم جنس ہے اور نیزم معرف باللام ہے جبکہ ازاریب زیدین کے اندر تو مذافلے زید ہیں جو اسم جنس نہیں ہیں بلکہ علم ہے اور نیزم معرف باللام بھی نہیں ہے تو ازاریب زیدین یہ ازاریب الرجلی کی طرح نہیں جب یہ اس کی طرح نہیں تو اس کا الحکم بھی اس کو نہیں دے سکتے وہ تو جائز ہے لیکن یہ جائز نہیں چوتھا جواب یہ دیں گے کہ شاید امام فرہ کا یہ خیال ہے کہ ازاریب زیدین یہ ازاریب کا وہ جو ضمیر متصل آئی تھی اور وہ صفت کا صیغہ معرف باللام تھا ازاریب کا اس کے اندر امام سیبو ہے اور ان کے متبعین کیا فرماتے ہیں کہ یہ آپس میں مذاف اور مذافلے ہیں تو شاید امام فرہ کا یہ خیال ہے کہ جیسے ازاریب کا اس کے اندر اضافت کی وجہ سے کوئی تخفیف نہیں آئی لیکن پھر بھی امام سیبو ہے وغیرہ فرماتے ہیں ازاریب کا کے اندر اضافت لفظی ہے اور یہ جائز ہے تو ازاریب زیدین بھی اسی طرح ہے اس میں بھی کوئی تخفیف نہیں ہے اور یہ بھی جائز تو اس کا بھی جواب دے دیا کہ نہیں ازاریب زیدین آپ اس کو ازاریب کا پر محمول نہیں کر سکتے کیونکہ ازاریب کا یہ تو محمول ہے کس پر ازاریب کا بغیرہ لفلام کے جو ہے اضافت اس پر محمول ہے اور نیز وہ دونوں ایک جیسے ہیں ازاریب کا اور ازاریب کا دونوں کے اندر مضاف صفت کا سیغہ ہے اور آگے مضافل ہے جو ہے وہ ضمیر متصل ہے اور دونوں کے اندر اضافت سے پہلے ہی تنوین گر چکی ہے لیکن ازاریب زیدین تو ایسا نہیں اس کے اندر تو مضافئلے جو ہے وہ ضمیر متصل نہیں ہے تو لہذا اس پر بھی محمول نہیں کر سکتے بات سمجھ میں آگئے آپ چاہیں تو وَزَعُفَ الْوَاحِبُ الْمِئَةِ الْحِجَانِ وَعَبْدِهَا اس کو الگ مسئلہ بنا لیں وَإِنَّمَا جَازَ الزَّارِبُ الرَّجُلِ حَمْلًا عَلَى الْمُخْطَارِفِ الْحَسَنِ الْوَجْحِ اس کو الگ مسئلہ بنا لیں وَزَعِبُكَ وَشِبْهُ فِي مَنْ قَالَ إِنَّهُ مُزَعْفٌ حَمْلًا عَلَى زَعِبِكَ آپ ان تینوں کو چاہیں تو الگ الگ مسئلے بنا لیں اور آپ چاہیں تو ان تینوں کو جواب بنا دیں امام فررہ کے لئے اور ایک جواب وہ ہے جو صاحب کافیہ نے اپنی شرعہ کے اندر ذکر کیا تو کل کتنے جواب ہو جائیں گے چار جواب ہو جائیں گے امام فررہ کے لہٰذا ان میں سے کسی صورت میں بھی کسی بھی چیز سے امام فررہ استدلال نہیں کر سکتے کہ ازارب زیدن جائز ہے بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے شرعہ کے ساتھ حصارے کو کہتے ہیں خلافاً لیل فررہی بخلاف امام فررہ کے فَإِنَّهُ يُجَوِّزُ تَرْكِبَ ازارب زیدن اس لئے کیونکہ وہ جائز قرار دیتے ہیں ازارب زیدن کی ترکیب کو اب وہ وجہ ذکر کریں گے دیکھو امام یا تو اس وجہ سے امام لئنہو تواہما یا تو اس وجہ سے وہ اس کو جائز کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ وہم کیا کہ اَنَّ دُخُولَ لَامِ تَعْرِيفِ اِنَّمَا هُوَ بَعْدَ الْإِضَافَتِ کہ اِلَامِ تَعْرِيف جو ازارب زیدن پر داخل ہوا ہے وہ اضافت کے بعد داخل ہوا ہے فَحَسَلَ تَخْفِیفُ بِحَسْفِ تَنْوِينِ تو تخفیف حاصل ہو چکی ہے تنوین حضف ہونے کی وجہ سے بِسَبَبِ الْإِضَافَتِ بَسَبَبِ اِضَافَتِ شاید امام فررہ کا کیا خیال ہے اَزْزَارِبُ زَیدِن بَغِیرَ الْإِفْلَامِ کے تھا یعنی اصل میں تھا زَارِبُن زَیدَن پھر اضافت کی تو تنوین اضافت کی وجہ سے گر گئی یہ معنی ہے فَحَسَلَ تَخْفِیفُ بِحَسْفِ تَنْوِينِ بِسَبَبِ الْإِضَافَتِ تو اضافت کی وجہ سے تنوین کے حضف کرنے سے تخفیف حاصل ہو گئی سُمَّ عُرِّفَ بِالْلَّامِ پھر اس میں فائل کو معرف بِاللَّامِ کر دیا گیا یعنی اس پر الْإِفْلَامِ داخل کر دیا گیا وَعَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ فِي شَرْحِهِ اور اس کا جواب دیا ہے مصنف نے اپنی شرعہ کے اندر جو انہوں نے کافیہ کی شرعہ لکھی ہے بِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَقِيمِ کہ یہ بات درست نہیں ہے لِأَنَّ الْقَوْلَ بِتَاخِيرِ اللَّامِ الْمُتَقَدِّمَةِ حِسًّا عَلَى الْإِضَافَتِ مُجَرَّدُ الدِّعَائِم مُخَالِفٌ لِلزَّاهِرِ لِأَنَّ الْقَوْلَ بِتَأَخْرِ اللَّامِ اس لیے کیونکہ یہ قول کرنا کہ الْلَامُ مُؤَخرَ ہے الْمُتَقَدِّمَةِ حِسَّن وہ الْلَام جو حِسَّن یعنی ظاہری طور پر وہ الْلَام جو ظاہری اعتبار سے مقدم ہے یعنی لفظوں کے اعتبار سے مقدم ہے بھئی دیکھو اَزْزَارِبُ زَيْدِن الْفْلَام شروع میں آ رہا ہے تو ظاہر کے اعتبار سے اور لفظوں کے اعتبار سے کیا ہے الْفْلَام مقدم ہے اور نیز وہ لفظوں میں موجود ہے اور اضافت وہ تو ایک معنوی چیز ہے درمیان میں جو ربط موجود ہے تو لہٰذا لِأَنَّ الْقَوْلَ بِتَأَخُرِ الْلَامِ اس لیے کیونکہ یہ قول کے لام مؤخر ہے وہ لام الْمُتَقَدِّمَةِ حِسَّن عَلَى الْإِضَافَتِ جو ظاہری طور پر اضافت پر مقدم ہے حصی طور پر وہ لام کیا ہے اضافت پر مقدم ہے تو یہ قول کرنا کہ یہ لام جو ظاہری طور پر اضافت سے مقدم ہے اس لام کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ لام مؤخر ہے مُجَرَّدُ الدِّعَائِن یہ محض ایک دعوہ ہی ہے مُخَالِفٌ لِزَّاہِرِ جو ظاہر کے مخالف ہے ظاہر یہی ہے کہ علف لام پہلے آتا ہے اور اضافت بعد میں کی جاتی ہے بات سمجھ میں آگئے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں لِأَنَّ الْقَوْلَ بِعْتَاغْخُرِ اللَّامِ مُتَقَدِّمَةِ حِسَّنْ عَلَى الْعِضَافَتِ اس لیے کیونکہ وہ لام جو اضافت پر حصی مقدم ہے اس کے مؤخر ہونے کا قول مُجَرَّدُ الدِّعَائِن یہ محض ایک دعوہ ہی ہے مُخَالِفٌ لِزَّاہِرِي اور یہ ظاہر کے مخالف ہے یہ پہلی دلیل کا جواب ہو گیا شاید ان کا خیال تھا کہ یہ علی فلام اضافت کے بعد آیا ہے لیکن یہ محض اُن کا ایک دعوہ ہے ظاہر یہی ہے کہ علی فلام مقدم ہے وَإِمَّا اب دوسری دلیل ذکر کریں گے وَإِمَّا لِمَا وَقَعْفِ شِعْرِ الْآَعْشَا اور یا امام فررہ نے اس ترکیب کو جائز قرار دیا ہے کس لیے لِمَا وَقَعْفِ شِعْرِ الْآَعْشَا جو آعشَ شاعر کے شیر میں واقع ہوا ہے امام فررہ نے اس ترکیب کو جائز قرار دیا ہے یا تو اس وجہ سے جو پہلے گزری وَإِمَّا لِمَا وَقَعْفِ شِعْرِ الْآعْشَا یا اس وجہ سے جو آعشا کے شیر میں واقع ہوا ہے مِن قَوْلِهِ یعنی کہ اس کا یہ قول الْوَاحِبُ الْمِئَةِ الْحِجَانِ وَعَبْدِهَا یہ والے قول کے اندر اس کے اندر کونسی ترکیب آئی ہے الْوَاحِبُ عَبْدِهَا والی جو ترکیب آرہی ہے فَإِنَّ قَوْلَهُ اس لیے کیونکہ آعشا کا جو قول ہے وَعَبْدِهَا بِالْجَرِّ جَرْ کے ساتھ مَعْتُوفٌ عَلَى الْمِئَةِ یہ کس پر مَعْتُوف ہے الْمِئَةِ پر مَعْتُوف ہے فَصَارَ الْمَعْنَى بِعْتِبَارِ الْعَطْفِي تو عطف کے اعتبار سے معنی ہو گیا الْوَاحِبُ عَبْدِهَا الْوَاحِبُ عَبْدِهَا فَهُوَ مِنْ بَابِ الزَّارِبُ زَيْدِن تو یہ بھی الزَّارِبُ زَيْدِن کے باب سے ہے یعنی جیسے الزَّارِبُ زَيْدِن میں اضافت سے کوئی تخفیف نہیں آئی الْوَاحِبُ عَبْدِهَا میں بھی اضافت سے کوئی تخفیف نہیں آئی تو یہ اسی کے باب سے ہوا فَقَمَا لَا يَمْتَنِعُ ذَلِكَ حَيْسُ اَتَابِهِ 아파زُ البُلَغَائِ لَا يَمْتَنِعُ هَاذَا فَقَمَا لَا يَمْتَنِعُ ذَلِكَ تو جیسے وہ ممتنع نہیں ہے کیا؟ الواہب عبدیہ تو جیسے وہ ممتنع نہیں ہے حَيْسُ بھئی کیوں؟ کیسے ممتنع نہیں ہے کہتے ہیں حَيْسُ اَتابِهِнь بَعْذُ البُلَغَائِ کیونکہ لائے ہیں اس کو بعض بلیغ شعارہ اس کو اپنے کلام کے اندر اپنے اشعار کے اندر لائے ہیں بعض بلیغ شعارہ تو لا يمتنعو حاضاتو ازاربو زیدین یہ بھی ممتنع نہیں ہے عبارت سمجھ میں آگئی دیکھو حیس یہ علت بیان کرنے کے لئے بعض اوقات آتا ہے اس کو حیسو تعلیلیہ کہتے ہیں علت بیان کرتا ہے اس کا ترمہ چونکے یا کیونکے کے ساتھ کریں گے اور عطا بھی عطا یعطی کا معنی ہے آنا اور آپ نے پڑھا ہے کبھی فعل کو متعدی بنانے کے لئے بال آتے ہیں تو یہ عطا بھی یہ باعث کو متعدی کرنے کے لئے لائی گئی عطا کا معنی آنا اور عطا بھی کا معنی لانا فَكَمَا لَا يَمْتَنِعُ ذَلِكَ تو کہتے ہیں جیسے الْوَاحِبُ عَبْدِهَا مُمْتَنِعَ نَحِي حَيْسُ عَطَابِهِ بَعْضُ الْبُلَغَائِ کیونکہ بعضِ بلیغ اس کو لے کر آئے ہیں یعنی اپنے کلام میں اس کو لے کر آئے ہیں تو لَا يَمْتَنِعُ حَازَا تو یہ عزارِبُ زَیدٍ یہ بھی ممتنع نہیں کیونکہ یہ بھی الْوَاحِبُ عَبْدِهَا کی طرح ہے فَعَجَابَ الْمُسَنِّفُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ تو جواب دیا مُسَنِّف نے امام فررہ کے اس بات سے بِقوْلِهِ اپنے اس قول کے ذریعے وَزَعُفَ الْوَاحِبُ الْمِئَةِ الْحِجَانِ وَعَبْدِهَا کہتے ہیں کہ ضعیف ہے یہ ولی ترکیب یہ ولی ترکیب ضعیف ہے یعنی اَنَّ هَذَا الْقَوْلَ زَعِيفٌ یعنی یہ ولی ترکیب ضعیف ہے لا يَقْوَا فِي الْفَسَاحَتِ یہ قوت والی نہیں ہے فساحت کے اندر بِحَيْسُ يُسْتَدَلُّ بِهِ اس طور پر کہ اس سے استدلال کیا جائے یعنی یہ جو ترکیب ہے یہ فساحت کے اندر اتنی قوت والی نہیں ہے کہ آپ اس سے استدلال کر سکیں آپ اس کو دلیل بنا سکیں لِمَا عَرَفْتَ مِن امْتِنَاعِ مِسْلِ الزَّارِبُ زَعِدِن جیسے کہ آپ جان چکے ہیں یعنی الزَّارِبُ زَعِدِن جیسے ترکیبوں کا ممتنع ہونا الزَّارِبُ زَعِدِن جیسے ترکیبوں کے ممتنع ہونے کو جیسے کہ آپ جان چکے ہیں اور یہی ترکیب کس کے اندر آگئی اس شیر کے اندر بھی آگئی تو لہذا یہ شیر بھی کیا ہے فساحت کے اعتبار سے کمزور ہے زیادہ قوت والا نہیں ہے لہذا آپ اس سے استدلال نہیں کر سکتے بات بھی سمجھ میں آرہی ہے یا نہیں اس کے بارے میں صاحب جامعی اب آگے کچھ اور تفصیل بیان کریں گے دوسری دلیل کیا کہ شاید امام فررہ نے الواحب المئت الحجان اس سے استدلال کیا ہے کیونکہ اس کے اندر الواحب عبدیہ آ رہا ہے الواحب عبدیہ کی ترکیب اس کے اندر آ رہی ہے تو صاحب کافیہ نے اس کا جواب دیا کہ آپ اس شیر سے استدلال نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ترکیب ضعیف ہے کیوں ضعیف ہے کیونکہ ازاریب زیدین جیسے ممتنع ہے تو الواحب عبدیہ بھی اسی کی طرح ہے یہ بھی کیا ہے اس کو بھی ممتنع ہونا چاہیے لیکن چونکہ یہ معتوف کے اندر ہے یہ معاملہ اس لئے یہ ممتنع تو نہیں البتہ ضعیف ضرور ہے لہذا آپ اس شیر سے بھی استدلال نہیں کر سکتے یہ معنی ہے ذرا ترجمہ پھر دیکھ لیجئے یعنی اَنَّا هَذَا الْقَوْلَ زَعِيفٌ اس لئے کیونکہ یہ قول جو ہے یہ شاعر کا یہ ضعیف ہے لَا يَقْوَا فِي الْفَسَاحَتِ بِحَيْسُ يُسْتَدَلُّ بِهِ یہ اتنی قوت والا نہیں ہے فساحت میں کہ اس سے استدلال کیا جائے لِمَا عَرَفْتَ مِنْ اِمْتِنَاعِ مِسْلِ الزَّارِبُ زَعِدِينَ اس وجہ سے جو آپ جان چکے ہیں یعنی الزَّارِبُ زَعِدِينَ جیسی ترکیبوں کا ممتنع ہونا اس وجہ سے یہ شیر کیا ہے ضعیف ہے کیونکہ اس کے اندر بھی ایسی ہی ترکیب ہے لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ فِي الْإِضَافَتِ اس لیے کیونکہ ان میں اضافت کوئی فائدہ نہیں دے رہی الزَّارِبُ زَعِدِينَ میں اضافت کوئی فائدہ نہیں دے رہی یعنی کوئی تخفیف حاصل نہیں ہو رہی وَلَا يَخْفَا أَنَّ فِيهِ شَعُبَ مُصَادَرَةٍ عَلَى الْمَطْلُوبِ یہ مشکل مقام ہے ذرا توجہ سے سمجھ لیں وَلَا يَخْفَ صاحبِ جامی فرماتے ہیں اور یہ بات آپ پر پوشیدہ نہیں یہ بات آپ پر مخفی نہیں أَنَّ فِيهِ شَعُبَ مُصَادَرَةٍ عَلَى الْمَطْلُوبِ شعب کہتے ہیں آمیزش ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا دینا تو یہ جو آمیزش ہے اس کو کیا کہتے ہیں شعب اور مُصَادَرَةٍ عَلَى الْمَطْلُوبِ یاد رکھو مُصَادَرَةٍ عَلَى الْمَطْلُوبِ بھئی یہ علمِ مناظرہ کی استلاح ہے بھئی صادرہ يُصَادِرُ مُصَادَرَةً کا معنی ہے کہ اسرار کے ساتھ کسی چیز کا مطالبہ کرنا کسی چیز کے مطالبے پر اسرار کرنا یہ ہے مُصَادَرَةً تو یہ دو لفظی معنی میں نے بیان کیا استلاح کے اندر مُصَادَرَةٍ عَلَى الْمَطْلُوبِ اسے کہتے ہیں کہ آپ کی جو دلیل ہے وہی آپ کا دعوی بھی ہے یعنی آپ نے دعوی ہی کو دلیل بنا دیا بھئی دیکھیں ایک ہوتا ہے دعوی اور ایک ہے دلیل دعوی اور ہوتا ہے دلیل اور دعوی کو دلیل کے ذریعے ثابت کیا جاتا ہے لیکن اگر آپ ایک دعوی کریں اور پھر جب آپ سے دلیل مانگی جائے دلیل میں بھی آپ اسی دعوی کو ذکر کر دیں تو اس کو کیا کہتے ہیں مُصَادَرَةً عَلَى الْمَطْلُوبِ تو اس میں یاد رکھو چار صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ دعوی ہی کو دلیل بنا دیا جائے دوسری صورت یہ ہے کہ دعوی کو دلیل نہ بنائیں بلکہ دلیل کا جز بنا دیں پہلی صورت کیا؟ دعوی کو ہی دلیل بنا دیں دوسری صورت دعوی کو دلیل کا جز بنا دیں تیسری صورت دلیل ایسی لے کر آئیں کہ وہ دلیل خود موقوف ہے دعوی پر دعویٰ موقوف تھا کس پر دلیل پر اب آپ نے جو دلیل پیش کی وہ دلیل خود کس پر موقوف ہو گئی دعویٰ پر موقوف ہو گئی یہ تیسری صورت چوتھی صورت یہ ہے کہ دلیل تو دعویٰ پر نہیں موقوف لیکن دلیل کا ایک جز دعویٰ پر موقوف ہے توجہ ہے تو کل کتنی صورتیں چاہ ایک صورت یہ کہ دعویٰ ہی کو دلیل بنا دیں دوسری صورت یہ ہے کہ دعوے کو دلیل کا جز بنا دیں تیسری صورت یہ ہے کہ دلیل دعوے پر موقوف ہو جائے چوتھی صورت یہ ہے کہ دلیل کا جز دعوے پر موقوف ہو جائے یہ آپ کے حاشیہ میں تفصیل دی ہوئی ہے وہاں بھی دیکھ لیجئے گا اور یاد رکھو یہ مسادرہ علی المطلوب باطل ہے کیونکہ اس صورت میں دور لازم آتا ہے اس صورت میں کیا لازم آتا ہے دور دور کہتے ہیں ایک شے اس چیز پر موقوف ہو جائے کہ وہ شے خود اس پر موقوف ہے اور اس میں یاد رکھو پھر کسی ایک چیز کا بھی پتہ نہیں چلتا مثلا پہلی چیز کا پتہ تب چلے گا جب دوسری چیز کا پتہ چلے اور دوسری چیز کا پتہ تب چلے گا جب پہلی چیز کا پتہ چلے تو اس کو دور کہتے ہیں جیسے کوئی شخص کسی سے پوچھتا ہے کہ زید کا گھر کہاں ہے وہ دوسرا جواب دیتا ہے کہ بکر کے گھر کے سامنے وہ پھر پہلا پوچھتا ہے بکر کا گھر کہاں ہے تو وہ کہتا ہے زید کے گھر کے سامنے اب دیکھو اس میں ایک بھی چیز کا پتہ نہیں چل سکتا نہ زید کے گھر کا پتہ چل سکتا ہے اور نہ بکر کے گھر کا اس لئے کیونکہ زید کا گھر کہاں ہے بکر کے گھر کے سامنے اور بکر کا گھر کہاں ہے زید کے گھر کے سامنے دیکھو آپ ایک کبھی پتہ نہیں چل سکتا زید کے گھر کا تب پتہ چلے گا جب آپ کو بکر کے گھر کا پتہ چلے اور بکر کے گھر کا آپ کو تب پتہ چلے گا جب آپ کو زید کے گھر کا پتہ چلے تو ایک کبھی پتہ نہیں چل سکتا زید کے گھر کا پتہ موقوف ہو گیا بکر کے گھر پر اور بکر کے گھر کا پتہ موقوف ہو گیا زید کے گھر پر تو ایک کا بھی پتہ نہیں چل سکتا بھئی بات سمجھ میں آگئی تو اس کو دور کہتے ہیں تو یہ جو مسادرہ علی المطلوب ہے اس میں دور لازم آتا ہے اس لئے یہ باطل ہے اور لفظی معنی میں نے بیان کر دیا مسادرہ علی المطلوب مطلوب کہتے ہیں وہ دعویٰ جو ہے مسادرہ علی المطلوب دعوے پر اسرار کرنا متقلم کیا کر رہا ہے اپنے دعوے پر اسرار کر رہا ہے اور دلیل مانگو تو دلیل میں یا وہی دعویٰ ذکر کرتا ہے یا وہ دعویٰ دلیل کا جز ہوتا ہے یا وہ دلیل ایسی ذکر کرتا ہے جو خود اس دعوے پر موقوف ہے یا اس دلیل کا جز جو ہے وہ دعوے پر موقوف ہوتا ہے تو چاروں صورتوں میں دور لازم آتا ہے تو صاحب جامی فرماریں وَلَا يَخْفَ أَنَّ فِيهِ شَعْبَ مُصَادَرَةٍ عَلَى الْمَطْلُوبِ اور یہ بات مخفی نہیں ہے کہ اس کے اندر مُصَادَرَةً عَلَى الْمَطْلُوبِ کی آمیزش ہے اس جواب کے اندر یہ جو ذکر کیا وَزَعُفَ وَزَعُفَ الْوَاحِبُ الْمِئَةِ الْحِجَانِ وَعَبْدِهَا اس جواب کے اندر مُصَادَرَةً عَلَى الْمَطْلُوبِ کی آمیزش ہے یعنی مُصَادَرَةً عَلَى الْمَطْلُوبِ تو نہیں ہے لیکن اس کی آمیزش ہے اس جواب کے اندر وہ کس طرح ہے اس کو سمجھنے کے لئے ذرا اپنے سامنے لکھئے بھئی یہ اپنے سامنے ایک صورت بنا لیں پھر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی لکھئے جی ایک نمبر لکھئے اور اس کے گرد دائرہ لگا دیجئے ایک لکھئے اور اس کے گرد دائرہ لگا دیجئے اور اس کے ساتھ لکھ لیجئے دعوہ دعوہ اس سے دو تین انچ دور لکھ لیجئے دو نمبر لکھئے دو نمبر اور اس کے گرد بھی دائرہ لگا لیجئے اور اس کے ساتھ لکھئے نقیز دعوہ نقیز دعوہ نقیز دعوہ لکھ لیں یا خلاف دعوہ لکھ لیں جو آپ کو آسان لگے بھئی دعوہ مثلا کیا ہے صاحب کافیہ کا کہ ازار ابو زیدن ممتنع ہے توجہ ہے اور امام فرہ کیا کہتے ہیں کہ ازار ابو زیدن جائز ہے تو ان کا جو دعوہ ہے وہ صاحب کافیہ کے دعوے کی نقیز ہے تو نمبر ایک کیا ہے فرض کرو یہ صاحب کافیہ کا دعوہ ہے اور یہ کیا ازار ابو زیدن ممتنع ہے اور نمبر دو امام فرہ کا دعوہ ہے اور وہ خلاف دعوہ ہے یعنی صاحب کافیہ کے دعوے کے خلاف ہے یعنی وہ فرماتے ہیں ازار ابو زیدن جائز ہے اب یہ جو آپ نے نقیز دعویٰ لکھا اس سے کوئی ایک دو سطریں نیچے چھوڑ کر لکھئے دلیل بھئی دلیل اور اس کو تین نمبر دے دیجئے اس دلیل کو تین نمبر دے دیجئے اور جو ایک نمبر دعویٰ لکھا تھا اس کے نیچے بھی دو تین سطریں چھوڑ کر نیچے لکھ لیجئے دلیل بھئی اور اس کو چار نمبر دے دیجئے اب یہ جو ایک نمبر دعویٰ ہے اس سے لکیر کھینچیں چار نمبر دلیل تک اسی طرح دو نمبر جو نقیز دعویٰ ہے اس سے لکیر کھینچیں یہ تین نمبر دلیل تک بات سمجھ میں آگئی یہ ہر دعویٰ کے نیچے اس کی دلیل آگئی پھر سمجھ لیں مسادرہ علی المطلوب کسے کہتے ہیں ایک نمبر ذرا دعویٰ پر نظر رکھیں اور اس کے نیچے چار نمبر دلیل پر نظر رکھیں مسادرہ علی المطلوب اسے کہتے ہیں کہ جو آپ کا دعویٰ ہو اسی کو آپ کیا بنا دیں دلیل بھی بنا دیں یا اس کو دلیل کا جز بنا دیں یا آپ نے دعویٰ کے لئے جو دلیل ذکر کی وہ دلیل خود موقوف ہے دعویٰ پر دعویٰ موقوف تھا کس پر دلیل پر اور دلیل خود موقوف ہے دعویٰ پر یا دلیل کا ایک جز جو ہے وہ موقوف ہے دعویٰ پر یہ ہے مسادرہ علی المطلوب اب دیکھئے بھئی تو اب یہ دو نمبر جو نقیز دعویٰ ہے یہ امام فرہ کا مذہب ہے وہ کیا فرماتے ہیں ازاری بوزہدین جائز ہے اور انہوں نے کیا دلیل ذکر کی الواہب المئت الحجان و عبدیہا مثلا انہوں نے یہ دلیل ذکر کی ہے تو یہاں توجہ سے دیکھو یہ جو نمبر ایک دعویٰ ہے صاحب کافیہ کا توجہ ہے یہ کب ثابت ہوگا جب صاحب کافیہ یہ جو تین نمبر دلیل ہے اس کو باطل کر دیں گے یہ دلیل کس کی ہے نقیز دعویٰ کی یعنی امام فرہ کے مذہب کی جب یہ دلیل باطل ہو جائے گی تو ان کا دعویٰ بھی کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا اور صاحب کافیہ کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی پھر سنو یہاں پر ایک نمبر جو دعویٰ ہے صاحب کافیہ کا یعنی ازارب زیدن ممتنع ہے یہ تب ثابت ہوگا جب تین نمبر جو دلیل ہے یعنی نقیز دعویٰ کی وہ نقیز دعویٰ کی جب دلیل باطل ہوگی تو نقیز دعویٰ یعنی ازارب زیدن کا جواز بھی کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا اور صاحب کافیہ کا مذہب ثابت ہو جائے گا تو یہاں دیکھو بھئی دلیل کیا تھی یہ تین نمبر پر نظر رکھیں یہ اور کیا کہا یہ ضعیف ہے کیوں ضعیف ہے کیونکہ 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 یہ ازارب زیدن جیسی ہے تو دلیل کو باطل کرنے کے لئے اپنے دعویٰ کو دلیل بنا دیا ان کی دلیل کو باطل کرنے کے لئے اپنے دعویٰ کو دلیل بنا دیا تو دیکھو اس میں مسادرہ علی المطلوب کی آمیزش ہے مسادرہ علی المطلوب تو نہیں مسادرہ علی المطلوب تو تب لازم آتا جب اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لئے اسی دعویٰ کو دلیل بناتے یا دلیل کا جز بناتے وغیرہ لیکن اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل نہیں بنایا بلکہ مخالف کا جو دعوے تھا اس کی دلیل کو اس کی دلیل کو جو تین نمبر ہے جو مخالف کی دلیل ہے اس کو باطل کرنے کے لیے اپنے دعوے کو دلیل بنا دیا بات سمجھ میں آگئی اس کے نیچے دو چار لائنیں بھی لکھ لیجئے تاکہ بات پوری آپ کے ذہن میں رہے نیچے لکھئے دعوے تب ثابت ہوگا دعوے تب ثابت ہوگا جب نقیز دعوے کی دلیل باطل ہوگی جب نقیز دعوے کی دلیل باطل ہوگی دکھ لیا پھر دیکھئے دعوے تب ثابت ہوگا جب نقیز دعوے کی دلیل باطل ہوگی اور یہاں اور یہاں نقیز دعوے کی دلیل کو اور یہاں نقیز دعوے کی دلیل کو باطل کرنے کے لیے کو باطل کرنے کے لیے خود دعوے کو ہی دلیل بنا دیا گیا خود دعوے کو ہی دلیل بنا دیا گیا یعنی یعنی اپنے دعوے کے ذریعے یعنی اپنے دعوے کے ذریعے مخالف کی دلیل کو باطل کر کے مخالف کی دلیل کو باطل کر کے اپنے دعوے کو ثابت کیا گیا اپنے دعوے کو ثابت کیا گیا بات سمجھ میں آگئے دعوے کب ثابت ہوگا ایک نمبر جب تین نمبر دلیل کیا ہو جائے گی باطل جب تین نمبر دلیل باطل ہوگی تو دو نمبر دعوے بھی کیا ہو جائے گا باطل جب وہ باطل ہو جائے گا تو ایک نمبر دعوے کیا ہو جائے گا ثابت توجہ ہے پھر نقشے پہ نظر رکھو ایک نمبر دعوے کب ثابت ہوگا جب دوسرے دعوے کی جو دلیل ہے یعنی تین نمبر دلیل ہے یہ دلیل جب باطل ہو جائے گی تو دو نمبر یعنی نقیز دعوے کیا ہو جائے گا وہ بھی باطل جب وہ باطل ہوگا تو ایک نمبر دعوے کیا ہو جائے گا ثابت ہو جائے گا لیکن یہاں پر اس تین نمبر دلیل کو باطل کرنے کے لیے کس کو دلیل بنایا اپنے ہی دعوے کو دلیل بنا دیا کہ یہ الواہب المئت الحجان و عبدیہا کیوں ضعیف ہے کیونکہ یہ ازارب زیدن جیسا ہے بھئی یہی تو آپ کا دعوہ تھا آپ باطل کیسے کر سکتے ہیں دوسرے کی دلیل کو اس کے ذریعے بات سمجھ میں آگئی تو دیکھو اپنے دعوے کے ذریعے مخالف کی دلیل کو باطل کر کے اپنے دعوے کو کیا کر دیا گیا ثابت کر دیا گیا تو یہ مسادرہ علی المطلوب تو نہیں لیکن اس میں مسادرہ علی المطلوب کے آمیزش ہے مسادرہ علی المطلوب کب ہوتا مسادرہ علی المطلوب تب ہوتا اگر اپنے دعوے کے اس بات کے لیے جو چار نمبر دلیل ہے وہ عین دعوے ہوتی یا دعوے کا جز ہوتی یا دعوے پر موقوف ہوتی یا اس کا جز دعوے پر موقوف ہوتا پھر ہونا تھا مسادرہ علی المطلوب تو یہاں یہ چار نمبر دلیل کی وجہ سے ہوتا تو پھر تو مسادرہ ہونا تھا لیکن یہ دلیل کیسے بنائی کہ تین نمبر جو مخالف کی دلیل ہے اس کو باطل کیا اپنے دعوے کے ذریعے تو مسادرہ علی المطلوب تو نہیں لیکن مسادرہ علی المطلوب کی آمیزش ہے اس کے اندر بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی یہ مشکل مقام تھا چلیے حل ہوا بھئی تو کہتے ہیں اور یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ اس کے اندر مسادرہ علی المطلوب کی آمیزش ہے اللہم الا ان یقال اللہم الا ان یقال کے ذریعے کمزور جواب ذکر کیا جاتا ہے انتہائی کمزور جواب اس کو اللہم الا ان یقال کے ذریعے ذکر کیا جاتا ہے اور تقدیر عبارت یوں ہے اللہم لا مخلص لعنحاز لعتراضی اللہ میرے لئے اس اعتراض سے چھٹکارے کہ کوئی صورت نہیں اللہ اینکال مگر یہ کہ یوں کہا جائے یوں کہہ کر اب آگے کمزور سا جواب ذکر کر دیں گے اور کوئی جواب نہیں اس کا تو اللہم اینکال کے ذریعے بھی کمزور جواب ذکر ہوتا ہے وَقَدْ يُجَابُ اس کے ذریعے بھی کمزور جواب ذکر ہوتا ہے تو اب صاحبِ جامعی جواب دیں گے اللہم اینکال مگر یہ کہ یوں کہا جائے المراد بھی کہ مراد یہ ہے یعنی صاحبِ کافیہ کی مراد یہ ہے کہ انہو ضعیفن فی الاسطدلال بھی کہ یہ جو شاعر کا شعر ہے اس سے استدلال کرنا ضعیف ہے پیچھے آئیے یہ جو متن آیا تھا وَزَعُفَ الْوَاحِبُ الْمِئَةِ الْحِجَانِ وَعَبْدِهَا وَزَعُفَ اور ضعیف ہے کیا بتلایا تھا یہ ترکیب ضعیف ہے یہ ترکیب ضعیف ہے یہ پہلا جواب تھا اور اس میں مسادرہ علی المطلوق کی آمیزش تھی اور کیوں ضعیف ہے کیوں کمزورہ ہے یہ ترکیب کہتے ہیں کیونکہ یہ ضعیب زیدین جیسی ہے اور دوسرا جواب اب دینے لگیں صاحبِ جامی وہ فرماتے ہیں ضعفہ کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہ ترکیب ضعیف ہے یہ ترکیب ٹھیک ہے یوں کہو دوسرا جواب سنو یہ ترکیب ٹھیک ہے لیکن اس سے استدلال ضعیف ہے یہ ترکیب ٹھیک ہے لیکن اس سے استدلال ضعیف ہے فرق سمجھ میں آ گیا دونوں میں کہتے ہیں اللہم اللہ ایو قال مگر یہ کہ یوں کہا جائے المراد بھی کہ یہ جو ضعفہ ذکر کیا گیا اس سے مراد یہ ہے کہ انہو ضعیفن فی الاستدلال بھی کہ یہ شعر ضعیف ہے اس بات میں کہ اس سے استدلال کیا جائے معلومت ترکیب کے اعتبار سے ضعیف نہیں بلکہ استدلال کے اعتبار سے ضعیف ہے اس سے استدلال نہیں کر سکتے کیوں کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس کے اندر کوئی نص نہیں ہے جر پر کوئی نص نہیں ہے جر پر یعنی یعنی یہ جو وعبدیہ آیا ہے یہ عبدی کے جر پر کوئی نص کوئی سراحت نہیں ہے کوئی تصریح نہیں کی علماء نے تو یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ ازلان الصفیح علی الجاری کہ یہ وعبدیہا پر جر کی کوئی تصریح نہیں ہے فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ النَّصْبَ کیونکہ یہ نصب کا بھی احتمال رکھتا ہے کہ وعبدیہا نہ ہو وعبدہا ہو دال پر فتحہ ہو فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ النَّصْبَ یہ نصب کا بھی احتمال رکھتا ہے حَمْلًا عَلَى الْمَحَلِّ محل پر حمل کرتے ہوئے بھئی میں نے بتلایا تھا الواہب المئت الحجانی اصل میں تھا الواہب المئت الحجانی یہ المئت الحجانہ مفعول بھی ہے اور پھر اس کی طرف الواہب کی اضافت کر دی گئی تو الواہب المئت الحجانی ہو گیا تو المئت الحجانی لفظوں کے اعتبار سے مجرور ہے مضافلہ ہے لیکن محلن منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول بھی ہے الواہب کے لئے صفت کا صغہ مضاف ہو رہا ہے اپنے معمول یعنی مفعول بھی کی طرف تو الواہب المئت الحجانہ یہ کیا ہے محل کے اعتبار سے منصوب ہے مفعول بھی ہے تو وَعَبْدَهَا اس کو بھی منصوب پڑھیں کس پر حمل کرتے ہوئے الواہب المئت الحجان کے محل پر حمل کرتے ہوئے محل کے اعتبار سے وہ منصوب ہے مفعول بھی ہے اور لفظوں کے اعتبار سے مجرور ہے مضافلہ ہے تو یہ معنی ہے کیونکہ فَإِنَّهُ يَخْتَمِلُوا یہ جو وَعَبْدِهَا ہے یہ احتمال رکھتا ہے النصب نصب کا بھی حمل علی المحل اس علمیت الحجان کے محل پر حمل کرتے ہوئے اَوْعَلَا اَنَّهُ مَفْعُولٌ مَعَهُ یا یہ منصوب ہے اس بات پر حمل کرتے ہوئے کہ یہ مفعول مَعَهُ ہے وَعَبْدَهَا کیا ہے مفعول مَعَهُ مفعول مَعَهُ کسے کہتے ہیں جو وَوْو بمانے ماع کے بعد آئے اور منصوب ہوتا ہے جاآنی زیدن وَعَمْرًا جاآنی زیدن وَعَمْرًا اے جاآنی زیدن ماع عمرین تو یہ وَوْو بمانے ماع کے بعد جو آتا ہے اسے مفعول مَعَهُ کہتے ہیں اور منصوب ہوتا ہے آپ پڑھ چکے ہیں کیتے ہیں اَوْ عَلَا أَنَّهُ مَفْعُولٌ مَعَهُ یا یہ محمول ہے مفعول معاہو ہونے پر یعنی یہ منصوب ہے او لئنہو قد یتحملو یہ تیسری وجہ ذکر کر رہے ہیں ایک جواب کیا دیا کہ اس کے اندر جر کی کوئی تصریح ہی نہیں ہو سکتا ہے یہ کیا ہو وعبدیہا مجرور نہ ہو بلکہ منصوب ہو یا یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ مجرور تو ہے وعبدیہا لیکن یہ معطوف ہے یہ کیا ہے یہ معطوف ہے اور معطوف کے اندر ان چیزوں کی گنجائش ہوتی ہے جس کی معطوف ان علیہ میں گنجائش نہیں لہٰذا الواہب عبدیہا بن گیا لیکن کیا یہ براہ راست بنا یا معطوف کے طور پر بنا معطوف کے طور پر بنا تو معطوف کے طور پر تو اس میں گنجائش نکل آئی الواہب عبدیہا لیکن یہاں تو عطف نہیں ہے یہاں تو براہ راستہ الزارب زید پر داخل ہو رہا ہے تو الواہب عبدیہا کی تو گنجائش نکل آتی ہے لیکن الزارب زیدین کی تو گنجائش نہیں نکلتی بات سمجھ میں آگئی اَوْ لِأَنَّهُ قَدْ يُتَحَمَّلُ فِي الْمَعْتُوفِ مَا لَا يُتَحَمَّلُ فِي الْمَعْتُوفِ عَلَيْهِ یا اس لیے کیونکہ معطوف کے اندر برداشت کر لیا جاتا ہے مَا لَا يُتَحَمَّلُ فِي الْمَعْتُوفِ عَلَيْهِ جس کو معطوف علی میں برداشت نہیں کیا جاتا یہیوں ترجمہ کر لیں اَوْ لِأَنَّهُ قَدْ يُتَحَمَّلُ فِي الْمَعْتُوفِ مَا لَا يُتَحَمَّلُ فِي الْمَعْتُوفِ عَلَيْهِ یا اس لیے کیونکہ معطوف کے اندر گنجائش ہوتی ہے اس چیز کی جس کی معطوف انعالی میں گنجائش نہیں ہوتی بات سمجھ میں آگے با محاورہ ترجمہ ورنہ یہ تحمل کا معنی ہے برداشت کرنا تو معطوف میں وہ چیز برداشت کر لی جاتی ہے جس کو معطوف انعالی میں برداشت نہیں کیا جاتا كَمَا فِي رُبَّ شَاتٍ وَسَخْلَتِهَا رُبَّ شَاتٍ وَسَخْلَتِهَا بہت سی بھیڑ بکریاں اور ان کے بچے حَيْسُ جَازَ حَازَت ترکیبُ کیونکہ یہ ترکیب جائز ہے وَلَمْ يَجُزْ رُبَّ سَخْلَتِهَا اور رُبَّ سَخْلَتِهَا جائز نہیں ہے بِدْخَالِ رُبَّ عَلَى سَخْلَتِهَا بَئِ سُورَتْ کے رُبَّا کو ہی سَخْلَتِهَا پر داخل کر دیا جائے بدون العطف بغیر عطف کیونکہ رُبَّا ہمیشہ کس پر داخل ہوتا ہے نکرہ پر داخل ہوتا ہے معرفہ پر داخل نہیں ہوتا تو رُبَّا کو سَخْلَتُهَا پر براہ راز داخل نہیں کر سکتے وَالْبَيْتُ بِتَمَامِهِ اور پورا شیر یوں ہے الْوَاحِبُ الْمِئَةِ الْحِجَانِ وَعَبْدِهَا عُوزًا يُزَجِّ خَلْفَهَا اَتْفَالَهَا توجہ ہے پھر دیکھئے الْوَاحِبُ الْمِئَةِ الْحِجَانِ وَعَبْدِهَا شیر کا معنی یہیں سمجھ لیں الْوَاحِبُ الْمِئَةِ الْحِجَانِ وَعَبْدِهَا اور میرا جو ممدوح ہے وہ سفید سو اونٹنیاں بھی حبا کرنے والا ہے وَعَبْدِهَا اور ان کا غلام بھی عُوزًا عُوزًا جمع ہے عائز کی اور آپ کو بتلائیں گے صاحب جامی کہ عائز وہ اونٹنی جو نئے بچوں والی ہو یعنی جس نے نئے نئے بچوں کو جنم دیا ہو اس کو کیا کہتے ہیں عائز اور اس کی جمع کیا ہے عُوز اور یہ حال واقع ہو رہا ہے الْمِئَةِ سے اور الْمِئَةِ معنی کے اعتبار سے کیا ہے مفعول بھی ہی ہے اور حال بھی کس کے حالت بیان کرتا ہے فاعل کی یا مفعول کی تو یہ عُوزًا اس حال میں کہ وہ جو اونٹنیاں ہیں وہ نئے بچوں والیاں ہیں وہ اونٹنیاں نئے بچوں والیاں ہیں زجا یوزجی زجا یوزجی کا معنی ہوتا ہے نرمی سے ہانکنا جانوروں کے ریوڑ کو ہانکا جاتا ہے تو نرمی سے جانوروں کے ریوڑ کو آرام سے ہانکنا اس کو کیا کہتے ہیں زجا یوزجی اور یوزجی غائب کا سیغہ ہے واحد مذکر غائب کا سیغہ ہے اور اس کے اندر ضمیر جو ہے وہ عبد ان کو لوٹ رہی ہے یوزجی وہ غلام جو ہے ان کو ہانک رہا ہے خلفہا ان اونٹنیوں کے پیچھے وہ غلام ہانک رہا ہے خلفہا ان اونٹنیوں کے پیچھے کس چیز کو ہانک رہا ہے اطفالہا ان کے بچوں کو وہ غلام ان اونٹنیوں کے پیچھے ان کے بچوں کو ہانک رہا ہے بات سمجھ میں آگے پھر ترجمہ دیکھئے میرا ممدوح جو ہے وہ سو سفید اونٹنیاں اور ان کا چروہا جو ہے وہ عطا کرنے والا ہے عوزن اس حال میں کہ وہ جو اونٹنیاں ہیں وہ نئے بچوں والیاں ہیں یوزجی خلفہا اطفالہا اور وہ جو چروہا ہے وہ جو ان کا غلام ہے وہ ان اونٹنیوں کے بچوں کو ان اونٹنیوں کے پیچھے نرمی سے ہانک رہا ہے ترجمہ سمجھ میں آگیا جی یوزجی یہ واحد مذکر غائب کا سیغہ ہے اور ضمیر کس کو راجے عابد کو کون ہانک رہا ہے توجہ ہے کون ہانک رہا ہے وہ غلام اور کس کو ہانک رہا ہے اطفالہا یہ اطفالہا مفعول بھی ہی ہے اور آگے صاحب جامی بتلائیں گے کہ یہ یوزجی بھی ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے یہ مؤنس مجھول کا سیغہ ہو تو زجہ ہانکا جا رہا ہے کس کو اطفالہا ان اونٹنیوں کے بچوں کو تو اس صورت میں تو زجہ فعل مجھول ہوگا اور اطفالہا اس کے لئے نائی فائل بن جائے گا توجہ ہے پہلے یوزجی کے اندر ضمیر کس کو راجے فائل کون ہے وہ عابد بھئی اور اطفالہا اس کے لئے کیا بن رہا تھا مفعول اور اگر اس کو تو زجہ پڑا جائے پھر پھر اطفالہا اس کے لئے نائیب الفائل بنے گا پھر کیا ترمہ ہوگا کہ تو زجہ خلفہا اطفالہا ان اونٹنیوں کے پیچھے ان کے بچوں کو ہانکا جا رہا ہے دیکھیں اب یہ ساری تشریح کریں گے صاحب جامی اے ممدوحو الواہب المئت الحجانی یعنی شاعر کا جو ممدوح ہے جس کی وہ مدہ کر رہا ہے وہ سفید سو اونٹنیاں ہبا کرنے والا ہے ہجان کا کیا معنی ہے ایل بیزی مینن نوکی بیز جمع ہے ابیز کی نوک جمع ہے ناقتن کی علمیت الحجان کا ترجمہ کر رہے ہیں ایل بیزی مینن نوکی یعنی کہ سفید مینن نوکی اونٹنیوں میں سے یستوی فیہ الجمع والواحد اور اس ہجان کے اندر جمع اور واحد برابر ہیں یعنی مفرد بھی ہجان اور جمع بھی ہجان وَالْحِجَانُ سِفَةٌ لِلْمِئَةِ اَوْبَدَلُنْ عَنْهَا میں نے آپ کو تین ترقیبیں بتائی تھی المئت الحجانی مئا کو بناو موصوف الہجان کو بناو اس کے صفت دوسری ترقیب کیا مئا کو بناو مبدل منہو اور الہجان کو بناو بدل اور تیسری ترقیب کیا تھی کہ یہ السلاسط الاسواب کی قبیل سے ہے آپ اس میں مضافع اور مضافلیں ہیں تو کہتے ہیں وَالْحِجَانُ سِفَةٌ لِلْمِئَةِ اَوْبَدَلُنْ عَنْهَا اور یہ ہجان کا لفظ یہ مئا کے لئے صفت ہے اَوْبَدَلُنْ عَنْهَا یا اس سے بدل ہے اَوْمِنْ قَبِيلِ سَلَاسَتِ الْأَسْوَابِ کَمَا هُوَا مَذْهَبُ الْكُوْفِيَّةِ اور یا یہ السلاسط الاسواب کی قبیل سے ہے جیسے کہ کوفہ والوں کا مذہب ہے کوفیہ اس کے اندر یہ یا مشدد ہے نسبت والی ہے توجہ ہے لاہوریون اور لاہوریتون اسی طرح کوفیون اور کوفییتون کما ہوا مذہب الْكُوْفِيَّةِ جیسے کہ کوفہ والوں کا مذہب ہے جیسے کہ کوفہ والوں کا مذہب ہے اور ان کی طرف دیکھو جمع ہے اور جمع بتاویل جماعات کس کے حکم میں ہوتی ہے واحد مونس اسی لئے کوفیہ کہا یا ہی ازمیت تمام کوفہ والے علماء نحو کی طرف راجے کر دی تو جمع بتاویل جماعات ان کس کے حکم میں واحد مونس تو ان کی طرف واحد مونس کی زمیر راجے کی کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ یہ جو اس میں منصوب ہوتا ہے اس کے اندر بھی زمیر ہوتی ہے یہ اس میں منصوب ہے دیکھو مفعول وزن پر تو اس کے لئے نائی فائل چاہیے تو لاہوریون کے اندر لاہوریون اس میں منصوب ہے اور اس کے اندر ہوا زمیر نائیب الفائل ہے اور لاہوریون یہ مونس ہے اس کے اندر ہیہ زمیر نائیب الفائل ہے تو اسی طرح الکوفیہ اس کے اندر بھی ہیہ زمیر نائیب الفائل ہے بھئی کما ہوا مذہب الکوفیتی جیسے کہ کوفہ والوں کا مذہب ہے وعبدیہا ای راعیہ میں نے بتایا تھا عبدیہا ان اونٹنیوں کا غلام غلام تو اونٹنیوں کا نہیں ہوتا غلام تو انسانوں کا ہوتا ہے تو جواب دیا تھا کہ غلام سے کیا مراد ہے ان کا چرواہ وہی ذکر کر رہے ہیں وعبدیہا ای راعیہا یعنی ان کا چرواہا تشبیحا لہو بالعبدی اس چرواہے کو تشبیح دیتے ہوئے غلام کے ساتھ لقیامہی بحق خدمتیہا اس وجہ سے کہ وہ ان کی خدمت کے حق کے لئے کھڑا رہتا ہے چرواہا جانوروں کی خدمت کے حق میں کھڑا رہتا ہے جیسے کہ غلام آقاقی خدمت کے لئے تیار رہتا ہے اور عبدیہا حقیقتا یا یہ عبدیہا یہ حقیقتا ہے یعنی حقیقتا ان کا غلام ہے حقیقتا ان کے غلام کا کیا مانا یعنی یعنی وہ متعین ہی ان کی خدمت کے لئے ہے توجہ ہے دیکھو پہلی صورت میں عبدیہا معلوم ہوا عبد بول کر راعی مراد ہے یعنی حقیقی مانا میں عبد استعمال نہیں دوسری صورت میں عبد بول کر عبد ہی مراد ہے یعنی حقیقت میں وہ ان اونٹنیوں کا غلام ہے بھئی حقیقت میں کیسے غلام ہے کہتے ہیں معنی یہ ہے کہ وہ متعین ہی ان کی خدمت کے لئے ہے اور کسی کی خدمت وہ کرتا ہی نہیں تو گویا وہ حقیقت میں ہی ان کا غلام ہے وہ غلام تو ان اونٹنیوں کے مالک کا ہے لیکن اس کو اس نے متعین ہی ان اونٹنیوں کی خدمت اور حفاظت کے لئے کر دیا ہے تو ان اونٹنیوں کے ساتھ بھی اس غلام کا تعلق آ گیا لہذا ان کے غلام کہنا بھی صحیح ہوا وہ غلام تو اونٹنیوں کے مالک کا ہے لیکن مالک نے متعین ہی کس لئے کیا ہے اونٹنیوں کے لئے متعین کیا ہے تو اونٹنیوں کے ساتھ بھی اس غلام کا تعلق آ گیا یا نہیں آ گیا لہذا انہی کا غلام کہنا بھی ٹھیک ہو گیا بات سمجھ میں آ گئی کہتے ہیں اَوْ عَبْدِهَا حَقِيقَتًا یا حقیقتًا ان کا غلام جو ہے وہ مراد ہے بِإِضَافَتِهِ لِأَدْنَا مُلَابَسَتِينَ کہ اس کی اضافت کی گئی ہے ادنا ملابست کی وجہ سے ادنا کا معنی کچھ تھوڑا سا تھوڑا اور ملابست تعلق ادنا تعلق کی وجہ سے اس کی اضافت کر دی گئی جیسے میں نے بیان کیا غلام تو کس کا ہے آقا کا ہے لیکن اس کو اس نے مقرر ہی کس لیے کیا ہے ان اونٹنیوں کے لیے مقرر کیا ہے تو اونٹنیوں کے ساتھ بھی ادنا ملابست اور ادنا تعلق آ گیا یا نہیں آ گیا تو گویا انہی کا غلام ہے بات سمجھ میں آ گئی تو اس صورت میں عبد کا لفظ اپنے حقیقی معنی میں ہے پہلی صورت میں عبد بمان ہے راعی اور دوسرے صورت میں عبد اپنے حقیقی معنی میں آگے دیکھئے بھئی روزن بذال المعجمت جمع عائز ای حدیثات نتائج روزن میں نے آپ کو بتلایا روز جمع ہے عائز کی اور عائز وہ اونٹنی جو نئے بچے والی ہو یعنی جس نے نئے نئے ابھی بچوں کو جنم دیا ہو تو کہتے ہیں روزن بذال المعجمت کہ روزن ظال معجمہ کے ساتھ ہے عجمہ یعجمو کے معنی ہوتے ہیں نکتہ لگانا یعنی یہ ظال معجم کے ساتھ ہے نکتے والے ظال کے ساتھ ہے ایک ہے دال وہ بغیر نکتے کے ہے اور ظال کیا ہے نکتے والا تو بعض اوقات ہمارے علماء کا طریقہ ہے جب کسی لفظ کے اشتباع کا خطرہ ہو ایک میں نکتہ آتا ہے ایک میں نکتہ نہیں آتا تو وہاں لفظوں میں اس کی سراحت کر دیتے ہیں مثلا جیسے دال وہ بغیر نکتے کے ہے اور ظال وہ نکتے کے ساتھ ہے تو پھر اب جب ظال لکھیں گے تو وہاں لفظوں میں لکھ دیں گے کہ یہ نکتے کے ساتھ ہے اور اگر دال لکھنا ہو جہاں اشتباع کا خطرہ ہو تو وہاں وہ لفظوں میں لکھ دیتے ہیں یہ بغیر نکتے کے ہے تاکہ اگر کاتب غلطی سے نکتہ ڈالنا چاہیے تھا وہ نہیں ڈالتا یا وہ نکتہ نہیں ڈالنا چاہیے تھا وہ غلطی سے نقطہ ڈال دیتا ہے تو پڑھنے والے کو پتا چل جائے تو یہاں معجم کا کیا معنی نقطے والا اسی طرح را اور زا دیکھو را بغیر نقطے کے ہے اور زا نقطے کے ساتھ ہے تو جہاں اشتبا کا خطرہ ہو لفظ را کے ساتھ ہے تو پھر وہاں وہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ بغیر نقطے کے ہے یا زا ہے وہ نقطے والی ہے اور اشتبا کا خطرہ ہے کہ کوئی را نہ پڑھ دے اس کو یا کوئی قاتب نقطہ بھول جائے تو وہاں پھر وہ لکھ دیتے ہیں کہ نقطے والا ہے اب اگر وہ نقطہ بھول بھی جائے یہ المعجمہ نقطے والا یہ پورا لفظ جب آگے آگیا تو پڑھنے والا سمجھ جائے گا کہ یہ دال نہیں ہے بلکہ زال ہے بات سمجھ میں آگئے تو اسی لئے کہا عوزم بزال المعجمتی کہ یہ زال معجم کے ساتھ ہے یعنی نقطے والے زال کے ساتھ ہے یہ دال نہیں ہے بھئی کہتے ہیں بزال المعجمتی جمع عائز یہ عائز کی جمع ہے اے حدیثات النتائج یعنی حدیثات النتائج حدیث کا معنی ہے نیا کوئی نئی چیز اس کو کیا کہتے ہیں حدیث اور نتائج جمع ہے نتیجہ کی اور نتیجہ کا ایک معنی آتا ہے اونٹنی کا بچہ حدیثات النتائج جو نئے بچوں والیاں ہیں بھئی اے حدیثات النتائج حال من المئتی یہ حال ہے مئت سے یزجی بزائی المعجمتی اور یزجی جو ہے یہ زائی معجمہ کے ساتھ ہے یعنی زا کے ساتھ ہے را کے ساتھ نہیں ہے والجیمی اور جیم کے ساتھ ہے علی سیغت المعلوم المذکری اور یہ معلوم مذکر کا سیغہ ہے یعنی یزجی ہے ایسوکو میں نے بتلایا تھا زجہ یزجی کا کیا معنی ہے ہانکنا نرمی سے ہانکنا ایسوکو یعنی ہانک رہا ہے وَفَاعِلُهُ زَمِيرُ الْعَبْدِ اور فاعل اس کا جو ہے وہ عبد کی زمیر ہے اس کے اندر وَأَطْفَالَهَا مَنصُوبٌ عَلَى الْمَفْعُولِيَّتِ اور اَطْفَالَهَا مَنصُوب ہے مفعول ہونے کی وجہ سے اَوْ عَلَا سِغَتِ الْمَجْهُولِ الْمُؤَنَّسِي یا یہ جو یزجی ہے یہ مجھول مؤنس کے سیغے پر ہے یعنی یزجی نہیں ہے بلکہ توزجہ ہے سیغہ کونسا ہوئے مؤنس کا اور مجھول ہے تو توزجہ اَوْ عَلَا سِغَتِ الْمَجْهُولِ المؤنسی یا یہ مجھول مؤنس کے سیغے پر ہے وَأَطْفَالُهَا مَرْفُوعٌ عَلَىٰ أَنَّهُ مَفْعُولُ مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ اور اطفالُهَا مَرْفُوع ہے اس بنا پر کہ یہ اس کے لئے مفعول مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ ہے یعنی نائب الفاعل ہے وَحَقِيقَةُ الْأَمْرِ لَا تَنْكَشِفُ إِلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ حَرْكَةِ حَرْفِ الرَّوِيِّ مِنَ الْقَسِيدَةِ صاحبِ جامی نے آپ کو بتلایا کہ یا تو یزجی ہے واحد مذکر غائب کا سیغہ ہے اور اطفال ہا اس کے لئے مفعول ہے اور یا تو زجا ہے واحد مونس غائب کا مجھول کا سیغہ ہے اور اطفال ہا اس کے لئے نائب الفاعل ہے آگے فرما رہے ہیں صاحبِ جامی کہ حقیقتِ حال کا پورا پتہ نہیں چل سکتا جب تک قصیدے کا جو حرفِ روی ہے اس کی حرکت کا پتہ نہ چل جائے جب تک قصیدے کا جو حرفِ روی قصیدے کے اندر ہر شیر کا جو آخری متحرک حرف ہے اس کو حرفِ روی کہتے ہیں اور اسی پر قصیدے کی بنیاد ہوتی ہے اگر آخر میں دال آ رہا ہے تو اس کو قصیدہِ دالیا کہتے ہیں اگر آخر میں لام ہے تو اس کو قصیدہِ لامیہ کہتے ہیں بات سمجھ میں آگئی اور پھر اس کا شاعر احتمال کرتا ہے قصیدے کے آغاز میں حرفِ روی جو آ رہا ہے تمام اشعار میں وہ اسی وزن پر وہی حرف لے کر آتا ہے تمام اشعار میں اسی وزن پر اور وہی حرف وہ ہر شیر کے آخر میں لے کر آتا ہے تو یہاں پر اتفالہا ہے یا اتفالوہا ہے اتفالہا ہے تو پیچھے یوزجی پڑھنا پڑے گا اور اتفالوہا ہے تو پیچھے تزجہ پڑھنا پڑے گا تو کیا پڑھیں گے یہاں پر تو صاحبِ جامی فرما رہے ہیں جب تک حرفِ روی جو قصیدے کا آخری حرف ہے اس کی حرکت کا پتہ نہیں چلتا قصیدے میں سے تب تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ یہ اتفالہا ہے یا اتفالوہا ہے تو یہاں پر حرفِ روی جو ہے نا لہا ہے لہا اب یہ لہا ہے تو ہر شیر جس قصیدے سے یہ شیر لیا گیا ہے اس کے ہر شیر کے آخر میں لہا آئے گا اور اگر حرفِ روی جو ہے وہ لہا ہے یعنی لام کے زمہ کے ساتھ ہے تو پھر قصیدے کے تمام اشعار میں اس طرح ہوگا تو یہاں بھی پھر اسی طرح تو قصیدے کے باقی اشعار سے پتہ چل سکتا ہے معلوم ہوا یہ شیر جس قصیدے سے لیا گیا وہ قصیدہ صاحبِ جامی کی نظر میں نہیں آیا یا اس کو کس نے ذکر عام نہیں کیا تو اس لئے انہوں نے کہا دونوں احتمال ہیں دونوں میں ذکر کر دیتا ہوں لیکن حقیقتِ عمر کا پتہ نہیں چل سکتا جب تک قصیدے کے حرفِ روی کی حرکت کا پتہ نہ چل جائے تو کہتے ہیں وَحَقِيقَتُ الْأَمْرِ لَا تَنْكَشِفُوا انکشفَ یا انکشفُوا کا معنی ہے کھلنا ظاہر ہونا وَحَقِيقَتُ الْأَمْرِ لَا تَنْكَشِفُوا اور معاملے کی حقیقت نہیں کھل سکتی مگر بعد اس کے کہ جب جان لیا جائے قصیدے میں سے حرفِ روی کی حرکت کو پھر اس کے بعد ہی پتہ چل سکتا ہے کہ اطفالہ پڑھنا ہے یا اطفالہ پڑھنا ہے اطفالہ پڑھنا ہے تو پیچھے یوزجی پڑھنا پڑھے گا اور اطفالہ پڑھنا ہے تو پیچھے تو زجہ پڑھنا پڑھے گا مجھول کا سیغہ بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلئے بس بھائی حَذَا هُوَ الْمَرَامِ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَتِ الْكَلَامِ